بڑے بزرگوں دوارہ بتائی گئی بہت دھیان دینے یوگے ضروری باتیں تھوڑا سمیں نکال کر ضرور پڑھے نمبر ایک صبح کے وقت ہری گھاس پر گھومنے اور بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے نمبر دو باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہجمی کی سمسیہ دور ہوتی ہے اس لئے جن لوگوں کو گیس کی سمسیہ رہتی ہے انہیں باجرے کی روٹی کا سیون ضرور کرنا چاہیے نمبر تین جن بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے انہیں آلو عبال کر کھلایا کرے نمبر چار صبح اٹھ کا سب سے پہلے آنکھوں کی ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی چاہیے ایسا آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے نمبر پانچ روزانہ ایک ٹمٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر چھے بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے تیل میں کریپتہ اور تھوڑی سی رائی ڈال کر پکائے اور اس تیل کو تھنڈا ہونے پر ایک بوتل میں بھر کر رکھ لے اور اس سے بالوں میں سر دھونے سے ایک گھنٹے پہلے اچھے سے مساج کریں اس سے بالوں کا جڑنا رک جاتا ہے اور بالوں کی لمبائی تیز سے بڑھنے لگتی ہے نمبر ساتھ کچھی مولی کا سیون کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے نمبر آٹھ روزانہ تھوڑی دیر تک انگلیوں کی ناخون کو آپس میں رگڑنے سے بال کالے ہوتے ہیں نمبر نو یدی آنکھوں کی روشنی کمزور ہے تو روزانہ کچھی گاجر اور کچھا آملہ کھائے گاجر اور آملے کا جوز پیئے اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا نمبر دس یدی آپ کے لیور میں کمزوری ہے تو سابودانے کا صبح شام استعمال کیا کریں نمبر گیارہ باسی روٹی کھانے سے دانتوں میں تھنڈا گرم لگنے کی بیماری دور ہوتی ہے اور دات مجبوط رہتے ہیں باسی روٹی کو دودھ میں ڈوبو کر کھانے سے سواست کے لیے بہت ہی لاب ملتے ہیں نمبر بارہ یدی جکام کا صحیح سمیہ پر علاج نہیں کیا جاتا ہے تو اس سے انسان میں بہرے پن کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر تہرہ سردیوں میں ادکتر لوگوں میں چھاتی میں بلگم جمع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انجیر کا سیون کیا کریں اس سے بلگم باہر آ جاتا ہے اور خاصی میں بھی راحت ملتی ہے نمبر چودہ آپ اپنی ڈائٹ میں تلا بھنا کھانے کا سیون کم سے کم کیا کریں اس سے وزن کنٹرول رہے گا اور ایسی ڈیٹی جیسی سمسیہ بھی نہیں ہوگی نمبر پندرہ اگر آپ کو اکثر قبض کی سمسیہ رہتی ہے تو مونگ اور مسور کی دال زیادہ کھایا کریں موسیقی